یہ میرے پاس آپ ایک سولونائیڈ وال دیکھ رہے ہوں گے اس سولونائیڈ وال کے اندر ایک کوائل ہے جو کہ یہ موجود ہے تو میں اس کو آپ جہاں سے ہٹا رہا ہوں یہ کوائل یہ کوائل جو ہے کام کر رہی ہے مگر میں اب اس کو استعمال نہیں کروں گا مشین کے اوپر تو اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو سب سے پہلے تو یہی بتاؤں کہ اس کو چک کیسے کرتے ہیں اس کو اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے سولونائیڈ وال کوائل ہاو ٹو ٹیسٹ تو سولونائیڈ وال کو چیک کرنے کا اس میں ڈیٹیل طریقہ ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ بس ایک ویڈیو کوئک جو ہے میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ کوائل کام کر رہی ہے تو مجھے کیسے پچھلے گا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکن سے میں نے یہ ڈالا بھائے یہ میں نے ایک اسکن تک یہ چیز جو ہے اسکن نے دالیا ہے تو مجھے پچھلنا ہے یہ صحیح ہے اس کو میں جیسے نکال ہوں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھا دیتا ہوں میں یہ درہ کنیکشن ختم کر دوں تو میں یہ اس کے کنیکشن نکال دیتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ملٹی میٹر کے اوپر کہ یہاں پہ آپ کو ریڈنگ دکھائے دی رہی ہوگی اس ملٹی میٹر پہ اومز کے اندر تو میں اگر اس کو اور اس کو ٹچ کروں گا تو مجھے اس پہ ملنی چاہیے کوائل کی جو کہ آپ کو دکھائے دی رہا ہے یہاں پہ آگئی تقریباً جو بھی آئی ہے یہ میں آپ کو بس ایک دکھا رہا ہوں اور جب میں اس کو اس پہ کروں گراؤنڈ پہ لگاؤں تو اس میں کوئی ریڈنگ نہیں آنی چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی تو لیکن اس کو ڈیٹیل کا طریقہ آپ کو یہاں میں نے سارا بتایا ہے تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اس کو مشین پہ نہیں لگا رہا ہوں اور میں اس کو پھیک رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں کوائل کو آپ کو یہاں پہ کچھ کریک نظر آ رہا ہوں گے یہ یہاں پہ بھی ایک آپ کو کریک نظر آ رہا ہوں گے تو یہ آپ کو ایک کریک نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ اگر آپ یہاں پہ جائیں تو یہ آپ کو یہاں پہ ایک بڑے بگ کریک نظر آ رہا ہوگا یہ تو یہ جو کریک ہیں یہ یہ کریک کریک یہ کریک ہمیں اب یہ جو ہے اب ہمیں کسی مشین کی اوپر ہمیں اس کو ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ کسی وقت بھی فیل ہو جائے گی تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم ایڈوانس میں اس قسم کی جو کوائل ہے جو اب ڈیمیج ہو چکے یہ کام کر رہی ہے یہ کرتی رہے گی لیکن کسی وقت بھی جو ہے اس کے اندر موائسٹر چل جائے گا پانی چل جائے گا اور یہ ڈیمیج ہو جائے گی ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب مشین چل رہی ہو اس وقت یہ کوائل خراب ہو تو لہذا ہم نے اس کو اٹھا کے پھیک دیا ہے اور ایک نئی کوائل لگا دی ہے شکریہ